اچھا لکھتے ہیں کہ آہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب بال لگانے کی آہ بال لگا رہے تھے کیا یا صحیح ہے کہ نہیں مولانا طارق جمیل صاحب خود ماشاء اللہ ایک بہت بڑے عالم ہے اور آہ اس پہ یہ نہیں کہ کچھ لوگ کہتے کہ جی جب آہ علماء کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کو صحیح بولتے ہو جب کوئی دوسرا کرتے تو اس کو غلط اس پہ میرے چینل پہ پہلے بھی اور بہت پہلے میں نے اس پہ ویڈیوز کیے ہے اس میں دو تین قسم وگ ہوتے ہیں ایک ایک پلاسٹک ٹائپ ہوتے جو سر پہ لگاتے ہیں جو سر کا حصہ نہیں بنتا مطلب وہ اتارتے ہیں پہ لگاتے تو وہ بھی لگا سکتا ہے دھوکے کے لیے اگر نہ ہوں ایک بندے کو بال پسند ہے خوبصورتی اور اس کو لگتا ہے کہ میں یہ لگاؤں میں خوبصورت لگوں گا لکل لگا سکتا ہے خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے جیسے عورت خوبصورتی کرتی ہے مرد بھی کر سکتا ہے کپڑے بھی پہن سکتے خوبصورت استری والے ہو ڈبل کالر ہو یا جیسے اس کو جو لگی خوبصورت شریعت کے دائرہ میں ہو ایسے کلر نہ ہو کہ عورتوں سے اس کا وہ میلا پائیں تو اس طرح عورتیں بھی بال لگا سکتی ہے دھوکے کے لیے نہ ہو چونکہ دھوکہ حرام ہے اسلام میں تو منارہ پہارے جمین صاحب اگر دوسرے ایک وک تھا جو لگاتا ہے دوسرا وک ایسا ہوتا تھا پہلے ہو کہ وہ فکس ہوتا تھا سر پہ اس کے بال اندر سے پہلے ختم کرتے کسی ریزر سے پھر جس جس ایریا پہتا اس پہ وہ فکس کرتے تھے تو اس میں پھر علماء کہتے تھے تو چونکہ وہ فکس ہوتا جسم کا حصہ بن جاتا ہے تو اس میں پھر اوصل ہو جاتا تھا اور ایک تیسرا جو ہے اب یہ جو نیا آیا ہے پلانٹیشن ٹائپ آیا ہے ہمارے ساتھ بھی کچھ لڑکوں نے کیا ہے کوئی اور جسم سے بال کاٹ کے اسی میں جیسے وہ لگاتے ہیں نا چاول لگاتے ہیں زمین میں بہتے ہیں اس طرح بال بھی کرتے اور پھر وہ بال نشانو کرتے ہیں بڑے ہوتے ہیں یہ میرا ایک دوستہ لاس نے یہاں کا کیا تھا سر کا تو بہت مجھے بتا تھا اس کا تو وہ یہ تو بالکل صحیح ہے جیسے جسم کی کسی جگہ پہ گوشت ہو تو ڈاکٹر ایک جگہ سے کٹ کے دوسری جگہ لگا لیتے ہیں اکثر جو بچے پیدا ہوتے ہیں خاص کر اس میں بالکل جائز ہے تو اس طرح یہ بھی جائز ہے اور نہ نہ تارے کے ملساب لگا یا کوئی اور لگا ہے تو بھی جائز ہے علماء پہ اعتراض کسی پہ بھی اعتراض نہیں کرنی چاہئے صرف علماء پہ نہیں کسی پہ بھی چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی پہ کسی کے بارے میں بات کر لے مطلب یہ بولے کہ یار یہ دیکھو یہ بندہ سگرٹ پیتا ہے یا یہ ناسوار لگاتا ہے یا ایسی کوئی اور اس کے عیب کے بارے میں بات کرے تو قیامت کے دن موت سے پہلے پہلے اسی عادت میں وہ مقترح ہوگا اس کے بعد اس کو موت آئے کہ آج کلام کرتے جی وہ فلان یہ گناہ کر رہے فلان یہ گناہ کر رہے کچھ ٹام بعد وہ چینج ہو جاتا ہے خود بھی وہی گناہ سٹارٹ ہوتا ہے بیسے کی یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں گناہ کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ خود بھی چینج ہو جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے تو لہٰذا اس طرح کسی کے بارے میں پھر علماء جو ہوتے ہیں یہ نبی کے وارث ہوتے ہیں ان پہ اعتراض کرنا یہ انسان کی جو ایمان کا تقاضہ ہوتا ہے مطلب اس کے ایمان میں کوئی کمی ہوتی ہے اس کو ویسے موزوی لوگ برے لگتے ہیں داری پگری اس کو عجیب لگتا ہے پچھلے دوسروں ایک نے اعتراض کیا تھا ملکہ میں نے لکھا بھی تایا تھا کہ جی مولانا صاحب پتہ نہیں کس کنٹری میں گئے تو تو لیموزین سے اتر آئے ابھی لیموزین سے اتر آیا تو جو گیس تھا وہ آیا تھا یہ گیس تھا جو آیا تھا میں اس مانتا لینے جو ہوسٹ سا ان نے اٹھا لیا اب اس وہ اس کو رکھتا ہے کوئی چیز رکھتا ہے تو میں وہ کہوں گا ظاہری بات ہے اس کے لئے تو نفلی روزہ بھی بننا توڑتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے تو لہٰذا ایسا اعتراضات بس جی کڑے ہو جائے جی مولانا وہ پھر گالیاں دیتے ہیں اگر کوئی کسی کی اصلاح بھی کرے تو قرآن کیا بتاتا ہے ادو الہ سبید ربکا بالحکمت والمعزت الحسنہ اچائی کے ساتھ نصیت کرو نرمی کے ساتھ اس کو طریقے طریقے سے اس گناہ سے چھوڑوا دو یہ جو بولتے ہیں جیسے خیر میں اس کے بارے میں بھی مفتی تاریخ مسئل صاحب کا واقعہ چلتا ہے آج کل مجھے بڑے لوگوں نے بتا دیا میسج کیے ٹرینڈ کے جی بڑا ٹرینڈ چلتا ہے اس پر ویڈیو بنا ہو گا ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہے اور جو صداقت سے بولتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے اور جو سرفتان و تشنی کے لیے اور اپنے آج کل تو اپنے ویورز بڑھانے کے لیے اور جی اس پہ کفر کے فتح اور مارنے کی دم کیا دیتے ہیں اس کو غلط ہے بالکل غلط ہے بہرحال ایک پچھلے دنوے ایک نے کہا تھا ایم ٹی جے کے بارے میں اس نے اعتراض کیا تھا کہ جی مولانا تاری جمیل صاحب ایم ٹی جے تو علماء یار علماء کیوں کام نہیں کریں گے جب مولی صاحب مسجد میں بیٹا رہتا ہے تو تب بھی انہوں کو برا لگتا ہے کہ جی مولی صاحب کو دیکھو ساہر دن بس ان کا دور کوئی کام ہی نہیں ہے ان کی وجہ سے ہمم نے ترقی نہیں کی مولیوں کی وجہ سے اور ہمارے بچے ضائع ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے مطلب وہ کام کاش کی نہیں رہتے مسجدوں میں بیٹا رہتے وہ بھی ان کو برا لگتا ہے میں نے دینی بھی تعلیم کی ہے دنیائی بھی کی ہے اور میں ساتھ آتا ہوں یہ آفس میں کام کرتا ہوں تو بھی کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ یار ان کو کیا ضرورت ہے جا کے کئی مسجد میں بیٹھ جائے ڈاڑی چھوڑ کے آکے ہمارے پاس تو یہ ایمان کی کمی ہوتی ہے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے تب اس کو دین ڈاڑی قرآن موضوعی یہ اس پر باری لگتے ہیں ایسا نہیں کرنا توبہ استغفار ایسی چیز پر کرنی چاہیے اچھا ایم ٹی جے آہ مولانا صاحب نے خود بتایا تھا کہ جب دوہزار انیس میں جب کرونا ہوا اور کرونا میں بہت زیادہ جو کہتے جو مجھے ہمارے جو ڈونل تھے جو ہمیں پیسے دیتے تھے تو انہوں نے ہاتھ کرا کیا کہ ہمارے پاس اب نہیں یہ بزنس مند ہو گیا تو کہتے ہیں مدرسے پہ بڑا فقر آیا اور جو بچے ہم خود مدارس سے پڑھ چکے ہیں بڑے سختی سے وہاں پہ بچے ٹائم گزارتے ہیں بہت چونکہ کوئی پیسے مدارس والے لیتے ہیں یہ فیس بھی لیلہ پڑھاتے لیکن خرچے تو ان کے ہوتے ہیں نبیج دی گئی اس ہر چیز کی کانے پینے کی تو اس میں ایسا ہوا کہ مولانا صاحب کہتے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اس مدرسے چلانے کے لیے میں ایک کام کرتا ہوں کچھ کام کوئی ایسی چیز جس کا پیسے داریکٹس میں آتے ہیں تو ایسے کہتے چندے وغیرہ تو ہم نہیں ماندے تبلیغ والے تو کیا میں نے ایک کاروبار کا سوچا اور وہ سٹارٹ کیا اور اس کا جو ہمیں آگے سے ملتا ہے جب وہ دوسری جنگی عظیم کے بعد لڑمی کالے انگریز ادھر آئے تھے لڑمی کالے نے دیکھا کہ یہاں پہ علماء کا مدارس کا بہت بڑا احترام ہے بہت تو انہوں نے تعلیم کی بنیاد کی اس ٹائم تک نہ نوکری تھی اپنے اپنے کاروبار ہوتے تھے اور دین لوگ سیکھتے تھے دنیای تعلیم نہیں تھا انہوں نے تعلیم سٹارٹ کیا تعلیمی نظام کے بنیاد رکھی اور نوکری سٹارٹ کی انگریزوں کے ساتھ نوکر ہوتے بڑے وی آئی پی لباس میں سام سترے تو لوگوں کا دہان آہستہ آہستہ نوکری کی طرف یا کہ بس بھی صبح جاؤ شام پانچ بجا جاؤ بس نوکری زبارہ دس سرات بارہ بجے چھوٹی دو بجے چھوٹی تو بس سکونے تو لوگ آہستہ آہستہ نوکری پہ دوسری بات ہے کہ دیوبند کے بیک سائٹ پہ جو زمینیں تھی کاشتکاری وغیرہ کے اور ان کے جو آہ ان سے فصل آتے تھے دانے آتے تھے وہ سارے دیوبند میں آتے تھے اور ان جو بج جاتے تھے وہ بیٹھتے تھے تو ان کے پیسے علماء کو ملتے تھے سکولرشپ جس سے بولتے تھے اسٹم اس کو آہ وظیفہ بولتے تھے تو سکولرشپ بھی سٹارٹ اب انگریزوں نے کیا کیا کہ جو ان کے بڑی یونیورسٹی اکس فورڈ ہے یا جو اور ان کے بڑے یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ یہاں سے جا کے وہ چیز چونکہ سیکھتے تھے یہ مسلمانوں سے ہے انہوں نے وہاں پہ وہ سٹارٹ کیا اپنے علاقے میں اور جو ان کے اکس فورڈ بڑی یونیورسٹیز بریٹھ فورڈ وغیرہ وہاں یونیورسٹیز پہ انہوں نے اس کے ساتھ لازے بنائے اور اس طرح کے بڑے بڑے انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا اور ان کا جو خرچہ ہے وہ جو وہاں سے کماتے ہیں لوگوں سے وہ ان کو دیتے ہیں سکولرشپ اور یہاں سے ہمارے سب کچھ آہ لوگ سب کچھ بیج بوجھ کے جاتے ہیں کہ جو سکولرشپ مجھے ملے گا اور ہم نے باہر جانے اور باہر یہی چیز ہے ہمارے سے سیکھ کے گئے اور یہاں پہ انہوں نے دیوبند میں ختم کیا اور اس ٹائم سے لے کے ابھی تک لوگ آہستہ 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 علماء غریب ہوتے جارے ہیں غریب ہوتے جارے ہیں لیکن ایک امتحان تھا اور بڑی سخت ٹائم پہ بڑے کم پیسو پہ دین کی خدمت کا انہوں نے ذمہ اٹھا رہے اور ماشاءاللہ کر رہے ہیں اللہ نے اللہ نے ایسے دل پیدا کی ہے جس میں حدیث ہو گی اللہ نے کچھ لوگ پیسے پیدا کی ہے جس میں جو اللہ کے دین کی خدمت کریں گے قرآن کی خدمت کریں گے تو اللہ کا نظامیں چل رہا ہے تو باہر اس لئے اس نے امٹی جے کا وہ کر دیا تو کچھ لوگوں اس کا جو انتقال ہوا تھا بیٹے کا اس پہ مزاق اڑا رہے تھے کہ جی وہ حدیش وہ بن رہے کتنی دفعہ ہزار درود شریف پڑھتے تو آپ کو پتہ ایسے حدیث شریف اگر جمعہ کی نماز کے بعد وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ صلی اللہ محمد نبی علیہ وآلہ علیہ وسلم تسلیم ہے یہ درود شریف پڑھے اسی دفعہ تو اسی سال کا اسی سال کے ثواب کا آجر ملتا ہے اب اگر کوئی پابندی سے وہ سٹارٹ کرے کئی جمعہ کرے اور وہ اس کو ضرب کرے مثال چار جمعہ اٹھ چار چوبیس وہ کہتے میں نے دو سو چالیس سال کے عبادت کی ہے بات بلکل صحیح ہے تو کوئی اٹھے کہ دو سو چالیس سال تو اس کی عمر ہی نہیں ہے تو کانس حسن عبادت کی تو کچھ فضیلت کے لحاظ سے ہوتے درود شریف شاید وہ والے درود شریف پڑھتا تھا تب وہ کہتا تھا کہ میں نے ایک لاکھ پڑھنا یا جتنا بھی پڑھنا تھا لوگوں کے بارے میں ایسے خاص کر علماء کے بارے میں مجھنے مجھنے